دوستو جہن میں ہوں شمس تبریز اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹائنس میل انصر اللہ ہوتی الہوتی جو بھی آپ نام دے لیں یمن کی فوج کہہ لیں یمن کی ہوتی کہہ لیں یمن کی انصر اللہ کہہ لیں یہ وہ فوج ہے جو آج سال تک لڑتے رہا سعودی عرب سے لیکن نہیں جھکا اب وہ تمام پسچمی دیشوں سے لڑوا ہے مقابلہ کر رہا ہے اس کے اوپر تمام حملے ہو رہے ہیں پھر بھی ہر حملے کو برداشت کر رہا ہے بقائدہ یمن سے اٹھارہ سو کلومیٹر کی دور اتتائی کرتے ہوئے اسرائیل کی اوپر میزائلیں بھی دھاگ رہا ہے لیکن اب تو یمن کی ہوتیوں نے بریٹین کے ایک بڑے آئل ٹینکر کو نشانہ بنایا اور ایسا نشانہ بنایا کہ اس کے دھویاں ابھی بھی آسمانوں میں اٹھ رہا ہے اور آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ دھویاں وہیں سے اٹھتا ہے جہاں آگ لگی ہوتی ہے اور ایس وقت آگ لگی ہوئی ہے لال ساگر میں سمندر میں یمن کے تمام سمندری علاقوں میں کیونکہ ایک بھی پسچمی دیشوں کے جہاز کو یمن کے ہوتی آگے نہیں بڑھنے دے رہے ہیں وہ میڈیٹیرین سی میں اٹیک کر کے دشمن کو نفسان پہنچاتے ہیں اسرائیل کے بڑے بڑے بندارگاہ تبکہ ہوتیوں کو خوف سے ٹھپ ہو چکے ہیں حضباللہ کے خوف سے ٹھپ ہو چکے ہیں عراق میں موجود خطائف حضباللہ کے خوف سے ٹھپ ہو چکے ہیں سیریا موجود ایرانی ملیشیا کے در سے وہ ٹھپ ہو چکے ہیں اور حالات اسرائیل کے دنوں دن برے ہو رہے ہیں لیکن حال ہی میں جس طریقے سے یمن کے ہوتیوں نے برٹین کے آئل شپ کو نشانہ بنایا اس نے پوری دنیا کو یہ سمجھا دیا کہ ابھی جنگ ختم نہیں ہوئی ہے جنگ ابھی لمبا چلنے والا ہے برٹین کے آئل ٹینکر کارڈیلیا مون کو یمن کے ہوتیوں نے سیدھے طور پر نشانہ بنایا ہے حالانکہ تباہی بڑی ہے تباہی نقصان جو بھی ہے وہ بہت بڑا ہے اور اسے آنکھوں دیکھا اسے کاغذی طور پر فلم آیا نہیں جا سکتا کیونکہ اسرائیل اور اسرائیل کے سپورٹر اپنا جو بھی نقصان ہوتا ہے اس کو بہت کم آنکھ کر سمجھاتے ہیں بہت ان ناپ تول کر سمجھاتے ہیں اور بار بار وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے دشمن کے حملے کو روک دیا لیکن خود کتنا نقصان جھیل گئے اس بارے میں وہ بتانے سے پرہیس کرتے ہیں یمن کے ہوتیوں نے برٹین کے آئل ٹینکر کر ایسے وقت میں حملہ کیا ہے ایسے وقت میں نشانہ بنایا ہے جب انہوں نے حال ہی میں بینجامن نیتنیاہو کے جہاز کو بھی نشانہ بنانے کوشش کی جس وقت بینجامن نیتنیاہو نیو یورک سے اپنا بھاشاں دے کر واپس بھاگا بھاگا بینگورین ہوای اڈے پر لوٹ رہا تھا جیسے ہی اس کا جہاز لینڈ کرنے والا تھا ٹھیک اسی وقت یمن کے ہوتیوں کے مزائل پاس میں ہی آ کر گرتی ہے اس کے بعد یہ سمجھ میں آ گیا کہ یمن کے ہوتی بس یہ مزائل تیل عبیب پر ہی نہیں داگ رہے تھے بلکہ بینگورین ہوای اڈے کو ہی نشانہ بنا رہے تھے اور بال بال بچ گیا اس حملے میں بینجامن نیتنیاہو ورنہ اب تک تو ماتم پسر گیا ہوتا اور یمن کے ہوتیوں کا جلوہ صرف یہی تک نہیں ہے یمن کے ہوتیوں نے ابھی حال ہی میں امریکہ کے سب سے طاقتور سب سے پاورفل سب سے مہنگے ڈرون کو مار گرائیا اور اس بار کے انہوں نے ڈرون مار گرائیا وہ کوئی پہلا دوسرا تیسرا نہیں تھا بلکہ گیاروہ امریکن ایمکیو نائن ڈرون تھا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب تک آپ ہماری اس خبر کو دیکھیں گے تب تک باروہ اور تیروہ ایمکیو نائن ڈرون بھی یمن کے ہوتیوں نہ مار گرائیں لیکن اگر گھر سے دیکھا جائے تو یمن کے ہوتیوں کو سبق سکھانے کے لئے بار بار امریکہ اور گٹین ساموہک روپ سے یمن کو نشانہ بنا رہے ہیں کبھی کبھی تو اسرائیل خود بھی لمبی میلوں کی دوری تیک کرتے ہوئے یمن کے ہوتیوں کو نشانہ بناتا ہے لیکن ان تمام حملوں کا یمن کے ہوتیوں کے حوصلے پر کوئی اثر نہیں کر رہا ہے ان کے حوصلے بلند ہیں اور وہ بار بار اپنے حملے جاری رکھتے ہیں حالت یہ ہو گئی ہے تو انہوں نے ابھی حالی میں تین تین امریکن نیوی کے ڈرشٹروئر شپ کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا بہت بر طریقے سے ان پر حملہ کیا آپ یہ سوچے لیجئے جو امریکن نیوی اسرائیل کی رکشہ کے لئے میڈلیشٹ میں موجود ہیں چاروں پر اپسے اسرائیل کی محافظ بنی ہوئی ہیں اسرائیل کے اوپر ہونے والے حملے کو اپنے اپنے جہازوں پر موجود اے ایر ڈیفن سسٹم کے ذریعے روپنے کوشش کرتے ہیں انہیں جہازوں کو اگر یمن کے ہوتیوں نے نیچانہ بنانا شروع کر دیا تو یمن کے ہوتیوں کے طاقت کو بہت کم ترانکنا بہت بڑی بھول ہو سکتی ہے یمنی آرنڈ فورسز کے پروکتہ بریگیڈیر جنرل یحیہ ساری نے اپنے بیان میں صاف طور پر کہا کہ بریٹین کا جو جہاز ہے جو آئل ٹینگر ہے کارڈیل مون اس پر جو حملہ کیا گیا اس کے لئے باقائدہ آٹھ بیلیشٹک میزائل کروز میزائل ایک ڈرون شامل کیا گیا جس کے ذریعے اس جہاز کو نشانہ بنایا گیا انہوں نے صاف طور پر کہا کہ ان کا حملہ تب تک جاری رہے گا یمن کی ہوتیوں کا حملہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک وہ غزہ اور لیبنان پر حملے بند نہیں کر دیتا یعنی جب تک اسرائیل غزہ اور لیبنان پر حملے بند نہیں کر دیتا تب تک تمام جہازوں پر یمن کی ہوتیوں کا حملہ جاری رہے گا حملہ ہوتا رہے گا اور اس سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں وہیں پوتیوں کے یعنی انصر اللہ کے سینئر لیڈر عبدالملک الحوتی نے اپنے بیان میں حالی میں کہا کہ انہوں نے اب تک جتنے بھی حملے ہوئے ہیں ان حملوں میں اب تک 188 جہازوں کو نشانہ بنایا گیا انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے 11.9 ڈرون میں مار گرائیا عبدالملک الحوتی نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا کہ انہوں نے ابھی گریشتہ ایک ہمتے کے دوران ہی 39 یعنی ان تالیس جہازوں کو نشانہ بنایا تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یمن کے ہوتی کوئی معمولی چیز نہیں ہے لیکن سب سے بات سوال یہ ہے کہ یمن کے ہوتیوں کو روکنے کا ذریعہ کیا ہے یمن کے ہوتیوں کو روکنے کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے لیبنان اور گازہ کے اوپر حملوں کو روکنا ہوگا اگر لیبنان اور گازہ کے اوپر اسرائیل حملے روک دیتا ہے تو تمام کے تمام جو اس کے دشمن ہیں وہ اپنے حملوں کو روک دیں گے یہی باتیں ہزباللہ بھی کہتا ہے اور یہی باتیں یمن بھی کہتا ہے لیکن ہزباللہ ان سب سے زیادہ طاقتور ہے ہزباللہ کا مقابلہ کرنے کے لیے جیسے ہی اسرائیل کے سولجرز گراؤنڈ آپریشن کرنے کے لیے لیبنان کی دھرتی پر قدم رکھنے کے پوچش کرتے ہیں پہلے ہی دن کئی بکٹ آؤٹ ہو گئے کئی بکٹ گر گئے ہزباللہ کے لڑاکوں نے اتنی بھوئی طریقے سے مار مارا کہ پہلے تو سننے میں آیا کہ آج اسرائیلی سینک مارے گئے پھر سننے میں آج چودہ مارے گئے پھر یہ بھی خبر آئی کہ اب تک تیس اسرائیلی سینک مارے جا چکے ہیں اور کئی تو ایسے ہیں جن کی سر کاٹ کر جن کا سر بھر سے الگ کر کے ہزباللہ کے لڑاکے اپنے ساتھ لے گئے اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر ایک بھی سینک مارا جاتا ہے اسرائیل کا اس کے بعد اسرائیل کے بھیتر کیا حالات ہوتا ہے اسرائیل کے بھیتر جو خوشیہ منانے والے لوگ تھے اب ماتم منانے لگے ہیں کیونکہ ہزباللہ اب بری طریقے سے مار کر رہا ہے لیکن اس ساتھ ہی اسرائیل بیروٹ پر بھی حملے کر رہا ہے وہ وہاں پر کارپیٹ بم گرارہا ہے اور عام لوگوں کو نشانہ بنا رہا ہے جبکہ بارڈر میں گھسنے کی اس کی ہمت نہیں ہے زمینی آپریشن شروع کرنے کی اس کی ہمت نہیں ہے آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا کبھی ہزباللہ سے پٹ رہے ہیں کبھی یمن کی خوٹیوں سے مار کھا رہے ہیں کبھی ایراک میں موجود کتائب ہزباللہ سے مار کھا رہے ہیں کبھی سیریا میں موجود ایرانی ملشیا سے مار کھا رہے ہیں لیکن جو بھی ہے کوئی چھکنے کو تیار نہیں اسرائیل بھلے اپنے قدم پیچھے ہٹا لے لیکن جو بھی ہتھیار بن سنگٹھن ہے وہ اب اسرائیل اور امریکہ کو چناؤتی دے رہے ہیں ان کے گولامی کو برداشت کرنے والے بلکل بھی نہیں ہیں کلال کیا کہیں گے اس خبر کا بارے میں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں ویڈیو کر پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور ویباک نیسپکشن اتن در پتکارتہوں کو سپورٹ کرنے کے لئے آپ ہمارے چینل ٹائمز میل کو ضرور سے ضرور سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن کا گھنٹی بڑا بٹن ضرور دبا دے تاکہ آپ کو ہمارے چینل پر آنے والے نئے ویڈیو کو نوٹیفکیشن باوراں ہی مل جائے پھر ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں ایک نیک حبر گتا ہے شمس تبریس کو دیجئے اجازت جائے ہیں اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل ٹائمز میل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں